السلام علیکم سٹوڈنٹس میرے میں اسلام سعید اور ہمارے لیکچر نمبر ٹو سٹوڈنٹس آج ہمارا لیکچر نمبر ٹو سٹارٹ ہوگا اس سیشن کا اس پی راؤنڈ فائف کا نیچنل بک فانوڈیشن کی بک ہم یوز کر رہے ہیں گریڈ ٹین کے لیے پیچ نمبر ون دیرہ فائی سے ون دیرہ ون ون ٹین تک اس کے نام ہمارے آج کے ٹاپک جو انکلوٹیڈ ہوں گے چیپٹر نمبر فائی چیپٹر نمبر فائی لوب کنٹرول سٹکچر ہم یوز کریں گے فار لوب کے کنسپٹس مزید آج انہازت ہم کریں گے اس کو نیچنل بک میں لے کے جائیں گے ٹیکس بک انٹرنٹ ہمارے پاس سورس بک ہمارے پاس ریکوائر ہوں گی انٹرڈکشن سمری جو ہے ہمارے پاس میں آج ہمارا ٹارگٹ ہے وہ نیچنل بک کا ہے جس کے اندر آج ہم نیچنل بک کی بات کریں گے نیچنل بک کے اندر ہم فار لوب دیکھیں گے اور پھر وائی لوب بھی دیکھیں گے آپ کے بک کے اندر انکلوڈٹ جو ہے وہ فار لوب تک کیڑا ہے وائی لوب انکلوڈ نہیں ہے لیکن جس میں نے آپ کی نالج اور انحسپکٹ کو تھوڑا سا انکریز کرنے کے وی اس کو یوٹلائز کیا ہے لیکن فار لوب is included in your سلیبس چلیق اس کے لئے پاسی تنتھ اے اور بی دونہ سیشن کے لئے سیم سلیبس ہے ہمارا ہواس پہ رانڈ جو ہے وہ فائیس سٹارٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور میں آپ کو ٹیچر صدام سے تو نیسٹڈ لوپ جہاں تک ہماری بات ہے نیسٹڈ لوپ کی تو in many cases we may use loop statement inside and along looping statement this type of looping کا نیسٹڈ لوپنگ اس انگلیش کو اگر میں تھوڑا سیلوبریٹ کروں تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ایک لوپ کے اندر مزید ایک فضر لوپ use کر لیں تو اسے نیسٹڈ لوپ کا جاتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بہت سارے cases کے اندر اگر میں اس statement کو revise کروں in many cases we may use loop statement inside and other looping کہ loop statement جو ہمارے پاس loop کی بریکٹ ہوتی ہیں اس کے اندر ہم جب کوئی اور loop use کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے نیسٹڈ لوپنگ کہلاتا ہے تو یہ کس طرح سے بر کرتا ہے کیا ہو سکتا ہے وہ آج ہم دیکھتے ہیں دو طرح کی loop ہیں ہمارے پاس نیسٹڈ فار اور نیسٹڈ وائل نیسٹڈ فار کو دیکھیں a for loop inside and other for loop is called نیسٹڈ فار لوپ بڑا سیمپل سی definition میں نیاز لکھی ہے کہ ایک فار لوپ کے اندر جب دوسرا فار لوپ انکلوڈ ہو جائے گا تو اسے ہم نیسٹڈ فار لوپ اسی سیمپل definition ہے آپ کے سامنے جو syntax ہے وہ mention ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس for پھر ہمارے پاس آتی ہے initialization پھر ہمارے پاس آتی ہے condition اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کہ آپ اس loop کو یا تو increment کریں گے یا آپ اس کو decrement کریں گے like this یہ بات ہمیں last lecture میں بھی دیکھی تھی اور آپ کا جی زوم سیچن تھا اس میں بھی دیکھی تھی پھر ہمارے پاس اس کی for کی باڈی میں ہمارے پاس ایک مزید loop استعمال ہو رہا ہے اور اس میں سیم کام ہو رہا ہے canchalization condition اور increment یا decrement پھر اس کے اندر مزید body of the loop یعنی کہنے کا purpose یہ ہوا کہ ہمارے پاس سب سے پہلے ایک for loop لگا ہے اس for loop کی یہ bracket آگئی اس for loop کی bracket کے اندر ایک مزید for loop اور اس for loop کی bracket یہ آگئی تو ہمیں definition میں بھی یہ بات پڑی تھی کہ اگر ایک loop دوسرے loop کے اندر utilize ہو رہا ہو تو اس کو آپ کیا کہیں گے nested for loop کہیں گے کہ ایک for کے اندر جب آپ کی for loop یوز ہو رہی ہے میں نیچے ایک دیکھیں نوٹ کے اندر mention کیا ہوئے کہ the inner loop run as many time as there is the limit of the condition of the external loop the loop run as long as the condition in the parenthesis is true کہ ایک for loop کے لیے ہمارے پاس inner for loop full time run ہوتا ہے یہ بات جو میں نے آپ کو بھی کہی ہے اس کو میں دورہ repeat کر رہا ہوں کہ ایک outer for loop کے لیے inner for loop completely run ہوتا ہے اس کو انشاءاللہ ہم zoom session میں properly run بھی کر کے دیکھیں گے اور ابھی آگے syntax بھی کچھ example اس کو بھی mute out کریں گے تو وہاں بھی آپ کو چیز یہ clear ہو جائے گی تو میں یہاں پہ target ہی ہے یہ ہمارا آج کا کہ ہم آج یہی سیکھیں گے کہ آج ہم نے nested for loop کو کس طرح سے utilize کرنا ہے تو آپ ایک نطر دیکھ لیں اس کو again میں یہاں پہ ایک minute stop کر لیتا ہوں so ٹھیک ہو گیا تو ابھی تک آپ نے کیا چیز mention کی ہے کہ for loop کے اندر nested for loop use ہوتا ہے اب یہاں پہ جو ہمارا اگلا point ہے وہ آپ دیکھیں کہ جو for loop ہے وہ use ہوتا ہے آپ کے لیے outer loop یا rows operation کے لیے اب سوال ہے نا کہ میں یہ کیوں use کر رہا ہوں nested loop کو use کرنے کا purpose کیا ہے what is the purpose of nested ہم کیوں استعمال اور کہاں استعمال کریں گے تو یاد رکھیں جہاں پہ آپ کو matrices type data موجود ہے matrices type data کونسا ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو rows اور column کا data چاہیے وہاں پہ ہم nested loop کو use کرتے ہیں تو اب again بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس for پھر for ki initialization last lecture میں بھی ہم نے دیکھا تھا condition کہاں پہ break ہوگا اور پھر اس loop کی increment یا decrement again for یہ for کی bracket یہ آگئی for کے اندر ایک مزید for loop اور اس for loop کے اندر again وہی تین چیزیں جو ہم نے پہلے جیتلیزیشن کی ہیں جس کے ہمارے پاس initialization آ رہی ہے condition آ رہی ہے کہ کہاں پہ وہ break ہوگا اور last میں کیا آ رہا ہے increment یا decrement اور پھر یہ جو bracket ہے یہ اس for loop کی لگی ہوئی ہے clear ہے جی آگے چلتے ہیں یہ ایک flow chart بنا ہوئی ہے آپ flow chart کو دیکھیں ایک منرد کے لئے اور پھر میں آپ کو یہ explain کرتا ہوں جی کو سمجھ آیا آپ کو اس for loop کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے initialization ہو رہی ہے اس initialization کے اندر سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے condition میں آتا ہے یعنی کہ یہ میرے پاس کونسا loop ہے یہ میرے پاس outer loop ہے outer loop کس لئے ہوتا ہے روز کے لئے inner loop ہوتا ہے column کے لئے تو آج آپ دیکھیں کہ یہ loop میرا چل کیسے رہے ایک flow chart کے اندر آپ کو easily regrammetically ایک viewort مل جائے گا تو initialization کے لئے سب سے پہلے کیا ہوگا initialization کے بعد سب سے پہلے وہ کیا کرے گا condition کو چیک کرے گا اگر تو condition falls ہے اگر تو condition falls ہے تو کیا ہوگا میرا code directly کہاں آجائے گا ختم لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ پہلی بار تو falls نہیں ہوگی تو پہلی بار وہ کیا ہوگی وہ condition میری ہوگی true اگر میری پہلی بار condition true ہے تو وہ کیا کرے گا وہ پھر condition چیک کرے گا جسے ہم condition number two کا نام دے رہے ہیں اگر یہ condition جو second number پر condition ہے اگر تو یہ غلط ہے تو آپ کا inner loop ختم ہو جائے گا اور outer loop کی value یا تو increment ہوگی یا decrement ہوگا اور پھر یہ condition چلے گی تو بڑا thinking اور processing ہوگا ورک ہے پھر دیکھ لیں کہ initialization یعنی کہ میں پہ سب سے پہلے code لکھا code کی outer loop کی initialization ہوئی اور condition چیک ہوگی اگر تو condition falls ہے پھر تو directly end ہوگا code لیکن اگر condition true ہے تو پھر inner loop جو اندر اس کے loop لگا ہے اس کی condition چیک ہوگی اور اگر condition اس کی ختم ہے نہیں کہ وہ false ہے تو loop ختم ہو جائے اگر condition true ہے تو پھر وہ کیا کرے وہ statement کو run کرے اور increment decrement جو بھی اس نے کرنا ہے وہ کرے اور پھر وہ condition چلتی رہے اس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ غور کریں کہ ایک outer loop کے لیے پورا inner loop چلے گا جب تک وہ کتی condition falls نہیں ہو جاتی تو جیسے اسی condition falls ہو جائے گی تو کیا ہوگا condition automatically واپس move کر جائے گی condition number one کے اوپر اور اس طرح یہ ہمارا جو process ہے یہ working کرے گا تو یہ ایک flow chart میں نے آپ کو دیا ہے یہ nested for loop کا flow chart کو mention دیتا ہے اب آپ کے سامنے میں نے code لکھا ہوا ہے left side پہ اور right side پہ اس کی output ہے اور اس output کو میں نے تھوڑا سا change کیا ہے assignment home work جو ہم last slide پہ دیکھیں تو آپ دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ code ہے code میں ہمارے پاس hash include stdio.h library files ہے جیتا کہ آپ چانتے ہیں چپٹر میں ٹو کے ذا ڈیٹیل میں پڑھی تھی hash include conio.h conio.h ہم use کرتے ہیں get ch کے لئے یہ بھی ہم نے chapter number two کے اندر اس library file کو دیکھا تھا پھر ہمارے پاس main کا code آگیا main code میں دیکھیں اس نے ایک variable لیا ہے row کا ایک لیا ہے column کا ٹھیک ہے اس کے بعد میں clear screen کا ایک function call کیا ہے آپ اسے نہ بھی کریں کوئی فرق نہیں پڑتا اب دیکھیں logic کیا لگائی اس نے سب سے پہلے کیا ہے کہ row میرے پاس one سے شروع ہوئی پھر وہ row less than equal to five یعنی کہ وہ row loop ہے میرا four کا وہ one سے start ہوا پھر row کہاں تک گئی five تک آپ logic کہنا ہے کہ five تک کیسے گئی ہے تو آپ دیکھیں میرے پاس یہ row دیکھیں یہ one two three four and five یہ five rows ہے اور column بھی دیکھ لیتے ہیں one two three four and five تو five rows and five columns کا یہ میرے پاس mattress بن گیا تو یہ mattress دیکھیں آپ یہ row اور یہ column تو اس طرح یہ mattress جب rows کا کوئی code آتا تو آپ کو پھر پتہ چلتا اچھا یہ nested loop سے ہوگا تو اب وہ کیا کر رہا ہے row کی value کہاں سے start کر رہا ہے one سے تو یہ row کی value one سے start ہوگئی کہاں تک لے کے جا رہا ہے five تک کیونکہ total rows کتی ہیں five کہتے پہ چلا چک کر لیں one two three four and five تو row کی value one سے شروع ہوئی اور five تک اور ہر بار row کیا کر دیا پلس پلس کر دیا پھر اس نے کیا کیا ہے جیسے four کی loop سے اندر آئے تو ہونا کیا چاہیے تھا کام کوئی statement print ہونی چاہی تھی لیکن اب کیا کر رہا ہے اس نے ایک مزید four loop چلا لے اس کا مطلب اب یہ four inside the four کیا ہو گیا nested four تو اندر column میں آکے اس نے کیا column is equal to one یعنی column کی value one سے start ہوئی column کی value کہاں تک جا رہی ہے جب تک row کی value ختم نہیں ہوتی اور ہر بار column کی value کیا ہو رہی ہے پلس پلس ہوتی جا رہی ہے اور اندر گا کے اس نے کیا کر print کرا دیا static print کرا دیا تو ابھی وہی implementation ہوگی جو ہم نے وہاں پہ پڑھی ہے جو flow chart کے نظر دیکھ رہے تھے آپ اسی کو ہم utilize کریں گے آپ درہ چیک کر لیں سب سے پہلے row کی value one کیا one less ہے five سے condition two ہے میں آیا body کے اندر column کی value one ٹھیک ہے column less than equal to row row کی value اسٹم one آرہی ہے تو one is less than equal to one تو less تو condition نہیں ہو سکتے لیکن equal to one condition true ہے تو میں پاس static print ہوگیا تو اس کے بعد جیسی اس loop کو اس سے دوبارہ چلایا column value two ہوگئی لیکن two value کے اوپر column جو row کی value ہے وہ fall ہو جاتی ہے کیونکہ two is not less than one and two is not equal to one تو اس لئے condition falls ہوگی یہ جب loop سے باہر آیا تو اس نے next line کو print out کیا تو یہ یہاں سے میرا compiler یہاں پہ آگیا اور میرے پاس outer loop جو تھا وہ ایک increment two ہوگیا پھر increment two ہوگیا پھر again چاہ کرتے ہیں two کے لئے two is again less than five okay condition true ہے row کی value ہم نے plus plus کرتی اور جیسی میرے پاس increment down ward time چلتا رہے گا آپ اس کو five سے لکھ کے اگر 10 کریں گے تو یہ 10 تک ہو جائے گا آپ سے compiler properly run کریں اور پھر چیک کریں تو یہ nested 4 آپ کے celebes میں موجود ہے اس لئے میں موجود یہاں guide ki ہے nested while loop کورس میں موجود نہیں لیکن میں ایک دو minute کے لئے آپ کو اس کا idea دے دیتا جن بچوں کو coding میں interested ہیں جو بچے اس پر utilize کنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لئے تھوڑا سا میں concept دے رہوں تاکہ وہ اس کی practice کرلیں while loop within a while loop is set to be nested while loop definition just وہ یہ جو پہلے تھی کہ اگر آپ while کے اندر while use کریں تو وہ nested while loop ہوتا ہے کہ اگر آپ کے for لوب دیکھا تو وہ nested for تھا تو اگر while کے اندر nested while کرتے تو it is used to execute to set of code of multiple time as long as the condition is true آپ اپنے code کو تب تک چلا سکتے ہیں جب تک آپ conditions true نہیں ہوتی once the conditions become false the code block is no longer executed اگر آپ condition falls ہیں تو code ہے جو code کا block وہ مزید نہیں چلتا تو syntax again ہے while یہ while condition تھی لیکن while ki inner statement کی بجائے poor while use ہو رہا تو definition بھی یہ کہتی ہے while within a while is called nested while تو یہ condition جس again وہی ہے اب flow chart دیکھ لیں flow chart بالکل same ہے کہ سب سے پہلے condition ہے اگر condition falls ہے تو directly پورا code غلط ہو گیا لیکن اگر condition true ہے تو condition دوسری true ہونا ضروری ہے اگر condition بھی true ہے تو یہ statement چلتی رہے اس loop کے اندر یہ statement پوری چلتی رہے اگر یہ falls ہے تو اس سے وہ کیا کرے واپس condition بجا کے چیک کر لے تو اس طرح ہمارے پاس یہ flow chart while loop پہ چلتا ہے کہ آپ کے while loop کے اندر جو conditions use ہوئی ہیں وہ اگر second condition اگر چلتی ہے true ہے تو execute ہوتے رہے گی جب تک first condition true نہیں ہوتی تو یہ سمپل سا code ہے اگر آپ again دیکھیں a b a b c d to my code utilize کیا ہے کہ اپنے character equal to i value میں ایک leave ہوئی ہے capital a اور ساتھ j variable لیا ہے پھر i value jb tk d سے less نہیں ہوتی کیونکہ maximum d ہے تب تک کیا کرے j value a سے شروع کرے j less وائل loop سے کریں آپ کو تھوڑا سا idea ہو جائے کہ اس طرح سے implement کرتا انشاءاللہ ہم اس کو ورک اور کر 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 دیکھیں گے اس طرح یہ core code 12345 کا اس کو وائل loop کے ثروں کیا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دو سوال ہیں سیمپل سے آج کے homework assignment میں write up program to show the following نیچے آپ کو staric نظر آ رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں تین روز ہیں پانچ کولم ہے یہ question آپ نے کرنا ہے اور question number two ہے کہ as it is print کرنا ہے for loop سے کہ کس طرح سے ہوگا اور دونوں question آپ پر need copies پر لکھنے ہیں اور جس نے copy چیک ہو کا اس طرح نے کروانے آنی ہے thank you students hope so آپ کو lecture clear ہو گیا گا if any question تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں stay home stay safe اللہ حافظ